موسیقی موسیقی محللہ ہوگا کراچی اور اتراباد کے بعد اس کے بعد یہ حلف ورداری جو ہے اس کا انعقاد یہاں پر کیا جائے گا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس بار نیٹ ویو کی جانب سے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم جتنی بھی میرپو خاص کی یوسیز ہیں ان یوسیز میں ہم جائیں گے ان یوسیز میں جا کر وہاں کی عوام سے گفتگو کریں گے وہاں کی عوام کے مسائل ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس کے حوالے سے ہم نے اس بار میرپو خاص کے میر شیل محمد خان ٹالپور کی یوسی نمبر تھری کا ہم نے اندخاب کیا ہے یوسی نمبر تھری کا ہم نے وزٹ کیا ہے یوسی نمبر تھری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریبا جو ہمیں جو میں ملنے والی معلومات ہیں اس کے مطابق تین ہزار سے زائد جو تھے یہاں پر ووٹر سے اور اس یوسی کے اندر جو چار وارڈ بنائے گئے تھے اس کے اندر وارڈ نمبر ایک میں ممتاز کالونی والکٹ ٹاؤن محمدی کوٹر جبکہ وارڈ نمبر دو میں ہرچن رائے کالونی والکٹ بلوش پاڑا علی ٹارپور ٹاؤن وارڈ نمبر تین میں اسکین نمبر دو اور وارڈ نمبر چار میں اورنگ آباد کے علاقے اس میں شامل تھے ناظرین آئیے آپ کو ہم یوسی تھیری کے حوالے سے ایک جامعہ اور مکمل تفصیل سے تفصیل سے ہم آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں اس ریپورٹ کے اندر آپ وہاں کے جو مکین ہیں ان کو گفتگو سنیں گے اور ان کو کیا مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے بھی آپ اس ریپورٹ میں دیکھ سکیں گے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں گلیوں میں کچھلے کے ڈھیر بنے ہوئے بلدیا والے آنے کو تیار نہیں ہیں ان سے بات کرو تو ہمارے پاس سویپر نہیں ہے نفری نہیں ہے بھائی نفری کون لے کر آئے گا یا بلدیاں لے کر آئے گی ہم تو لے کر نہیں آئیں گے ہر دو دن کے بعد پانی بھرا ہوا ہوتا ابھی بھی بھرا ہوا ابھی آپ دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے کہ نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے ایٹے رکھی ہوئی ہے ایٹوں پہ پہ رکھ رکھ ادھر تک دروازے تک جاتے ہیں سکیم نمبر ٹو یو سی تین میر شہرومت تالپور کوئی پرسانے حال نہیں آکا کچھلے کے جگہ جگہ ڈھیر لگے میں گنگی غلازت سے بیباریاں بیسی پھوٹ رہی تھی اور زیادہ پریشانی ہوئی ہے اور خاص چوری چکاری تو میں کچھ کر نہیں سکتا ہے کہ دن دیارے کھلے آم مٹسا کیلئے چوری ہو رہی ہیں گھروں کے تلے توڑ کے چوریاں ہو رہی ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے گیس دو دو صبح اٹھتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی ہے دوپرے کھانے کے ٹیم گیس نہیں ہوتی ہے رات کو گیس نہیں ہوتی ہے میٹھے پانی کی ٹوٹیاں ہوا دی رہی ہیں پورے علاقے میں چنگچی آلوں کی موج ہوئی ہیں دوپرے درد چنگچیاں پانی بیچنے ہاں پر آکے وہاں پر کمیشن پر پانی ستر روپے پچاس روپے فی گاڑی باندے میں ٹنکی آلوں نے ان کو دوپرے پانی فرام کر رہے ہیں یہاں پانی بلکل نہیں آرہا صفائی کا نظام آپ کے سامنے جگہ جگہ کچھلے کے دھیر پڑے میں غلازہ برحال جو لوگوں نے وعدے کیے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے کے کہ ہم یہ کر دیں گے کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آرہا نہ کوئی یہاں کوئی عوام کو پوچھنے آرہا ہے نہ کوئی دیکھنے آرہا ہے آخر عوام جائے تو کہاں جائے آپ جس گلی میں چلے جاؤ جس آپ پورے یوسی کا وزیٹ کر لو سوائے مین روڈ کے چلنے کی زیادہ بھی نہیں ہے گلی کے بچے بچے بچارے اسکولوں کے بچوں کے رستوں میں پانی کھڑا ہوئے گلیوں میں کچھ لے گے ڈھیر بنے ہوئے بلدیا والے آنے کو تیار نہیں ہے ان سے بات کرو تو ہمارے پاس سوئی پر نہیں ہے نفری نہیں ہے بھائی نفری کون لے کر آئے گا یا بلدیاں ہی لے کر آئے گی ہم تو لے کر نہیں آئیں گے پولیس آتی ہے معلومات کرتی ہے بھائی کیسے گئی ہے کہاں سے گئی ہے اس کے بعد بچارے وہ چکتھانے کے چکر ہی کھڑتے ہوتے جنگی گاڑی کیسے ہوتی ہیں میں نے کہاں پچھلی لائن میں تو ہر آئے دین کا گٹر کے پانی اُبلتے رہتے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بھائیوں کو بلاتے کہتے دو ہزار روپے دو جب ایک گٹر میں ہم سہی کریں گے دو ہزار روپے ہم کب تک دیں گے دو دو ہزار روپے کر کے چار دی نہیں میرے بیٹے کی شادی میں گھر گلی کا حال دیکھوں یہ محمود ہے محمود کو بولا ہے وہ کہاں کہ بھنگی ہے نہیں ہاتھ لگ رہے نہیں ہے اب کیا کریں میمان آجیں گے چار دن کے بات کتنے دن سے سکائی دی ہوئی یہ ہر آئی دن کا مسئلہ ہے ہاں ایک دن کی بات نہیں ہے ہر آئی دن کا مسئلہ ہے ہر دو دن کے بات پانی بھرا ہوا ہوتا ہے ابھی بھرا ہوا ابھی آپ دیکھیں گلی کی بنائی مووی کیا حالت ہو رہی ہے کہ نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہے ایٹے رکھی ہوئی ہے ہر آئی دن سے تک جاتے ہیں یہ ہے نہیں وہ ہوتے نہیں ہیں دروازے پہ دروازہ کھٹکا ہو بولتے ہیں کہ ہے نہیں ابھی بھی دروازے میں میرا بچہ گیا دیکھنے گیا تھا کہنے وہ ہے نہیں آپ لوگوں کا ساہت نہیں جی کہتے ہم یہ سب کام کروائیں گے کوئی کام نہیں ہے کروا دیتے تھوڑا بہت کروا دیتے دو دن کے بعد پھر وہ وہیں کہ وہیں ہوتا ہے یعنی صحیح طریقے سے کام ہوتے ہی نہیں ہیں یہ کہہ لو صحیح طریقے سے ہوتے نہیں بھنگی تھوڑا بہت کر کے جاتا ہے ہلکا سا سرکا کے جاتا ہے دو دن کے بعد پھر وہ ہی پانی بھرا ہوتا ہے یہ گندگی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہے گورمنٹ کا کام ہے سفائی در ہون ہی رہی ہے بھنگی آتے ہیں پر تھوڑا بہت کام کیا یہ پلاڑ کا مسئلہ لائن ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے ساری یہ پوری گلی کے حال آپ دیکھ رہے ہیں کوری آپ نے کی ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے یہ حال ہے پورا گٹر نالی سب ایک برابر ہے لوگوں پریشانی کتنی ہو رہی ہے گندگی مچھر بھنگی جو آتے ہیں آگ ٹھوڑی جلا کے چلے جاتے ہیں اس کے اندر اور کچھلا دھونگا سانس میں پریشانی اس کے اندر ہوتی ہے ابھی دن کتنا بھرا پڑا یہ چیئرمنٹ تو کیا کہتے ہیں بنے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بھی ابھی جو ہلف وغیرہ جو نہیں وہ کہتے ہیں ہلف ہوگا تو ہم کام کریں گے اور ویسے بنگی وغیرہ آتے ہیں لیکن صحیح جو پروپر کام ہے وہ ہو نہیں رہا ہے دوسری علاقوں میں کام ہو رہا ہے سیسیاں ٹل رہی ہیں یہاں روڈ بھی نہیں بند رہا کچھ بھی نہیں بند رہا بھرے پڑے ڈی سی صاحب سے جو ہے اپیلے ٹی ام صاحب سے یہ نالی بنوائیں یہ ہمارا مولا ہے اس کی نمبر ٹو نجدک وابڑا آفیس ابراہیم مسجد سر دیکھیں یہاں پہ یہی حالتیں یہاں پہ ہم پرائیویٹ بندوں کو لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ خود ہی ہم صاف کرواتے ہیں جو پان پان سور پہ ہم سے لیتے ہیں یہاں پہ دو مینے ہو گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ کچھرا پڑا ہوا ہے جو کشک ہو گیا ہے بالکل یہی واپسی نالیوں میں ریٹن ہوتا ہے اور ہم چیز سے اتنا تنگ ہو چکے ہیں کہ بات چھوڑ دو اور اس کے علاوہ ہم یہی کہتے ہیں میپکہ سے ڈی سی سے اپیلے کہ ہماروں کو یہاں پر نالیاں بنا دیا جائے اور سیور سسٹم اوکے کر دیا جائے یہاں پر جو ہے آپ کا جو وقت جی 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 وہ کام کروا رہے ہیں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں دی جا رہی ہے نہ بنگی دی جا رہے ہیں ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھنگی آوی لیبل نہیں ہے کوئی نہ کچھ آوی لیبل ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں خود کرواتے ہیں پر ابھی جو بھنگیاں جو مافیا بنی ہوئی ہیں مافیا ہے انکو بھی بڑی جی ہاں ان کی مافیا ہے کہ نہیں ہمیں الگ سے پیسے دو ہم کام کریں گے یہاں پیسے بھنگیاں یہ خود لاک کر کے جاتے ہیں اور خود ہی آتے ہیں کہ پیسے دو ہمیں یہ ہمارے میک میں کا یہ حال ہے کہ یہاں کوئی داد و فریاد نہیں ہے غریب آدمی کو کوئی سنتا نہیں ہے پیسے دو تو کام ہوتا ہے ورنہ کام نہیں ہوتا ہے لوگ بلاتے ہیں مجبور ہیں گھروں پر نکلنے سے بیزار ہیں آنا جانے کا راستے سارے بلاک ہوئے پڑے ہیں آپ آ کے سنوے کریں دیکھیں کہ لوگوں کی کیا حالت ہے انسان رہ رہے ہیں یا جانور رہے ہیں کوئی پتہ نہیں پڑتا ہے گورنمنٹ سننے کو تیار نہیں ہے آنے کے لئے کوئی سنتے کو تیار نہیں ہے نہ دیکھنے کے لئے تیار ہیں کام کرنے والے آتے ہیں مہینے میں دو مہینے میں ایک دفع چکر مارا خانہ پوری کر کے چلے آتے ہیں تو ہر بچہ لیڈیز پریشان ہیں گھر سے نکلتے ہیں نکلنے میں ان کو پریشانی ہیں دوشواریاں نماز کے قبلے خراب لیڈیز نکلتی ہیں لوگوں کو دیکھ کے بھی شرم آتے ہیں یہ ہماری ماں بہن تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے اس بات سے لہذا میک میں کوئی درخواست ہے لوگوں کو درخواست ہے کہ ہماری دات فریاد سنی جائے اس علاقے کو دیکھا جائے یہ علاقہ جو نظر انداز کیا جا رہا ہے کس وجہ سے کیا غریبوں کی گورنمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ صرف پیسے والوں کی ہے پیسہ دو اور کام کرا لو یہ کیا ہے؟ اندھیر لگری چوپٹ رہا ہے تو مہربانی کر کے آپ سے رکے سے ادھر آکے دیکھیں اور ہمارے معاملات صحیح کریں یہ ہمارا تقریب ساتھ آٹھ سال سے چل رہا ہے اس سے پہلے جو گورنمنٹ جی اس میں کچھ لوگ کام کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے اگر دعا سلام ہے تو کام نکل جاتے تھے بھرنا نہیں بڑے بڑے چیرمنٹ 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 بھی ہمارا آتا ہے کونسلر بھی ہمارا آتا ہے بچہ ہماری گری کہ یہ پیچھے گا آج ہی رات کو ہم بلاتے ہیں آج ہی رات کو بچہ ہمارے لئے حاضر ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی آگے نہیں سنی جاتی ان سے کام نہیں ہوتے ہیں آگے آتے تو ضرور ہیں خانہ پوری کر کے چلے جاتے ہیں کہ بیٹا آج بھی نہیں کل بھیجیں گے کل نہیں صبح بھیجیں گے شام بھیجیں گے لیکن ان کی بھی نہیں سنی جاری آگے کیوں نہیں سنی جاری بھائی لوگ ان کو منتخب کر لائیں ان کی تو کم کم سنو تاکہ اہل مکرین کے تکلیفوں کو سولف کریں ایسا کوش نہیں ہے پرابلم ہی پرابلم ہے چاروں طرف اندھر نگری چوپٹ راج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے السلام علیکم آتیب بھائی بج رہے ہیں یہ اسکیم نمبر ٹو کی آخری گلی کہلاتی ہے یوسی نمبر تین یہاں کے مکین اور یہ جو رہنے والے یہاں کے ہیں یہ بھی جاتے ہیں وہ ان کو تسلیہ دے دیتے ہیں کہ ہم نے بھنگی بھیج رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کل میری وائف وہاں سے آتے ہوئے گری اور میں نے تقریباً ساڑھے تین سو روپے ڈاکٹر کو دکھائے پاؤں میں اس کے موچ آگئی اس طرح ہمارے اگر کیمرامین دکھائیں یہ پورا اسکیم نمبر ٹو کے جو کانسلر اور جو چیئرمن ہیں انہوں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ آپ کے گھر پر ہم آئیں گے آپ کے گھروں کا پانی نکالیں گے بھائی آپ پانی گھروں کا تو مت نکالو جو گورنمنٹ کا گھٹر کا پانی اور سارے گھٹر اُبلے میں ہیں اور پروسانے حال ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسا ستے لی بیٹی اللہ سلوک کیا جا رہا ہے اور کوئی پروسانے حال نہیں ہے ہم یہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم یہاں پر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہمارے کپڑے پاک ہونے کے باوجود بھی ناپاک ہو رہتے ہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھنے جائیں یہ کانسلر یہ سارے وقت کے اوپر آکے بولتے ہیں نا وقت پر غدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے یہاں پر میرپخاز میں تیس چیلیس تنظیروں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں سب وعدے کرتے ہیں ہم اپسے بڑھ سے بڑھ کے بڑھ کے کام کریں گے لیکن اس کے بعد ان کا کوئن ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ہیں وہ ہم کبھی پانچ سو روپے دے کے بھنگیوں کر رہتے ہیں کبھی ہزار روپے دے کے کرتے ہیں ہم یہاں سے سارے مکان لوگ چندہ کرتے ہیں وہاں سے گورنمنٹ کو کیا پیسہ نہیں ملتا یہاں کے چیئرمن ہمارے یہ بلکل نہ کر رہے ہیں تو نہ کر رہے ہیں تو ان کو ناہل قرار دیا جائے اور ان کے بدلے اچھا سا کوئی یہاں کے الیکشن دوبارہ کی کرائے جائیں وہ میں صبح سے کام کر رہا تھا ابھی سر میں درد ہو گیا ہم کب سے اپنے برابر آلے سے میں نے پنجا لیا تھا میں صاف کر رہا تھا صاف ہوئی نہیں رہا ہیٹے اتنی ساری گریوی تھی اندر کون کون سے بچے ہیٹے پیکھ دیتے وہ آئی نہیں رہے اتنے سال سے نہیں آیا دنوں سے نہیں آیا ہم نالی صاف پر رہے تھے نالی ختم ہی نہیں ہو رہی یہ ہم ادھر ابراہیم مجید کے پاس نالی ہے پہلے بندے آتے تھے پہلے بندے آتے تھے ابھی پہلے کچھے گڑبا ابھی کچھے گڑبا بہتا نہیں ابھی آپ کے درکے نالی صاف نہیں ابھی ابھی بندے بیجے کام ہو جائے ارضی یہ کہ یہاں پہ انسپیکٹر ہیں کام کرنے والے کچھے اٹھانے والے پہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے اور دوسرا ارضی یہ کہ سر جیسے یہ مینڈوڑیں گٹر کھولے میں بچے گرتے رہتے ہیں سامنے آپ دیکھیں وہاں پہ کتنا بڑا گٹر کھولا ہوا ہے بارشوں میں لوگ گرتے تھے بائیکیں اندر بول بول کے تھک گئے کوئی سننے والا ہے نہیں گٹر یہ لوگ صفحہ کرواتے ہیں صفحہی بھی کرواتے ہیں یہ بچارہ کام کرتا ہے باقی ان کے پاس لیبر ہی نہیں ہے اور جو چھتے ہیں جو گٹروں کی چھتے ہیں جاتے ہیں نا سی اے مو صاحب ہیں مرپرکاس میں ہم نے تو نہیں دیکھا ہے شاید کوئی کافی ٹائم پہلے کی بات دیکھا تھا اس کے بعد یہ چھتیں کھولیاں آپ کیمرہ گھومائیں دیکھیں چھتے ہوں کتنا خطرنا گٹر آئے دن بائیکیں بھوچ جاتی ہیں رکھے گر جاتے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے سر یو سی تھری کے حوالے سے آپ صفائی کے بارے میں جو یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں آپ نے صورتحال دیکھی ہوگی یہاں کی جو صورتحال ہے آپ پیچھے ریائشی علاقہ ہے پورے میرپروکاس کا کچھرہ یہاں پر لاکر جلایا جا رہا ہے جس کی ویسے دھویں کی وجہ سے جو ہے نا وہ عوام بہت پریشان ہے اور جو ابھی پیچھلی حالیہ بارشیں گزری ہیں اس وقت سے یہاں پر صفائی کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور یہاں پر پیچھے وابڈا کے بیک سیڈ پر جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا ڈوبا ہوا تھا اور کچھ گھر یہاں پر گرے ہوئے بھی ہیں تو ان کا ابھی تک کوئی سروے نہیں ہوا ہے اور کچھ کمرے گر چکے ہیں کسی کی دیواریں گری بھی ہیں باقی صفائی کی یہ صورتحال ہے کہ آپ اس طرف دیکھیں تو یہ پورا روڈ یہ کنڈیشن ہے کہ پیدل نہیں چل سکتے پیچھے دو چار گلیاں اسی طرح ہیں پانی کھڑا وایا بچے سکول جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور صفائی کے لیے صرف ایک مین روڈ جو ہے مربہ لان سے لے کر اور کچھ علاقہ جو ہے وہی صفائی ہوتا ہے ڈیلی باقی پوری یو سی میں کئی پر صفائی نہیں ہوتی ہے ابراہیم مسجد کے سامنے آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ٹکڑا ہے وہاں پر تین مہینے ڈیلی صفائی ہوتی رہی اب اس کو چھوڑ دیا ہے اس کو یہ صحیح نہیں کر رہے وہاں پر سارا گھٹر کا پانی کھڑا وایا نمازی بھی جاتے ہیں اور مسجد میں لوگوں کا آنا جانا بھی ہے اسکول کے بچے یا سٹوڈنٹ وغیرہ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں کی صورتیال یہ ہے کہ وہاں پر صفائی ان سے نہیں ہوئی صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو صاف کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے دوسری جو گلیاں ہیں یا دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پر کوئی نہیں آتا سر میرے خیالے کہ کام تو ہو رہے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کی کعوشوں سے اور خاص طور پر میر منور صاحب کی کعوشوں سے یہاں کام ہو رہے ہیں لیکن کام سلو ہو رہے ہیں جیسے میگا پروجیکٹ ہے یہاں سے سکلائٹون تک امرجنسی میں آنے جانے کے لیے پورا اگر روڈ دیکھو گے تو پورا اوز وغیرہ سارا بند پڑا ہوئے آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ یہ فیصلے اوپر سے ہو رہے ہیں میر صاحب ہوتے ہیں تو یہاں فیصلے ہوتے ہیں نہیں تو تقریباً کام نہیں ہو رہتا بہت ڈھیلاپن ہوتا ہے تو اس میں بہت پریشانی ہو رہی ہے ہمیں اس وجہ سے ایک ایسی تھیری شیر محمد کی طرف سے اپیل کرتے ہیں میر صاحب سے کہ یہ جو آفیسوں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں ان پر تھوڑا نظر ثانی کریں اگر ایک روڈ بنتا ہے تو پھر دوسرا بنا ہے اب یہ اتنے چیرمیں نہ ہیں وغیرہ ان کو پاور تو نہیں ہے لیکن ان کو کمیٹی میں شامل کیا جائے تاکہ ان سے کام لیا جائے پائی نہیں ہے بالکل تو نہیں ہے نال ایک دم تو بند پڑ گئی تھی دو دو تین تین مہینے کے بعد ایک بندے آتے ہیں سپائی کرنے اور دوبارہ تو نہیں ہے ایک تو گٹھر کے پانی ہے گٹھر کے پانی ہے سارے بچے بڑے چوٹے دس تولٹیاں بکا رہے ہو گئی بچے کو آؤ ایک تو یہ پریشانی نے مارا سو دو سو روپے کا یہ یہ جو پانی کا اگر پانی لیتا ہے روٹی نہیں ہے گر پہ آنا یہ بے روزگاری نے سپائی کی در ہے ادھر سپائی ہے سپا گندہی سپائی کی در ہے سارا دین مانگو بھوک سے مر رہا ہوں جاندام بچہ گرتے گٹھر میں میں نکالوں گا دویں گا بل مارا آ گیا دو ازار گیس کا بل دو ازار کہاں سے بڑھوں روٹی لیوں آٹا لیوں کیا لیوں نہیں آتے کبھی کبھی آتے کبھی کوار آتے ہیں اور دوسرا نالا تھوڑا تھوڑا اوپر اوپر سے سپا کرتے مکر صحیح سپا نہیں کرتے یہ میرا نالا ہے یہ میرا گھر ہے الگ دیکھو نالا تم کو دیکھو گندہی گندہی پانی نہیں آتے سپلائی والے پانی آتا ہے کبھی کبھی گٹر کبھی گٹر بھی نہیں آتے جی ناظرین ریپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی اس ریپورٹ میں جو یو سی ٹری کے جو رہائشی تھے ان کا جو کہنا تھا وہ بھی آپ نے سنا انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیں جو بنیادی سہولیات ہیں جو بنیادی ان کے مسائل ہیں وہ بھی جو ہے اب تک ان کے حل نہیں کیے جا سکے ہیں انہوں نے اس بات کبھی شکوا کیا کہ ہمارے جو علاقے ہیں جو سینیٹری ورکر ہوتے ہیں ان سے جو ہے اپنے علاقے کی صفائی کروانی پڑتی ہے اور اپنے ریپورٹ میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کم عمر بچے بھی جو ہے گٹروں کی صفائی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اور کم عمر بچوں نے بھی اس ریپورٹ میں آپ سے بات کری ہے اور آپ کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس تکلیف کے بعد جو ہے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اس سمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے اس یو سی نمبر تھری کے جو سینیٹری انچارج ہیں تاریخ شیخ صاحب ہم آپ کو ان کی گفتگو بھی سنوائیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئیے تاریخ شیخ کی گفتگو سنتے ہیں آپ نے دیکھا خود کہ کام پہ ہمارے بلدے 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 بخواس کے ملازم کام پہ لگے ہوئے ہیں گٹر لائن کھول رہے ہیں اس لائن کے ساتھ اس لائن کے اوپر آگے گوٹ میں مشین لگی ہوئی تھی جب سے پبلک ہیلتھ کے حوالے کیا ہے تب سے وہ مشین بند ہو گئی ہے اگر وہ مشین کھل جائے مشین چل جائے تو یہ پانی یہاں رکے نہیں مشین کے بند ہونے کے ویسے آئے دن پانی یہاں رکتا ہے جس کے ویسے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اگر یہ پانی کہنا مشین ڈیلی کی بنیاد پر چل جائے اور مشین کو چلائیں مشین کو ملازم موجود ہیں ملازم ہوگی ڈوٹی ہے ملازم موجود ہیں لیکن مشین بند پڑی ہے مشین کو کمرے کو تعلیٰ لگایا انہوں نے ہوتا ڈیزر لی منظور ہو رہا لیکن بہر گیف کہنا میں اس کا مین پرابلم یہ ہے کہ مشین چلے گی تو پانی آگے جائے گا ابھی نالی کی صورت میں گھڑ رہا پانی آگے جا رہا ہے میر کے گوٹ کے اندر سے آپ تھوڑا مشاہدہ کریں گے آپ دیکھیں گے پانی سوڑی رہا ہے اصل میں یہ ہے کہ مشینوں کا لظام پورا پبلک ہیلتھ کی حوالے کی حوالے کی حوالے ہیں تو جب تک کوئی حکم نہیں ملے گا جب تک کوئی سسٹم ایسا نہیں بنے گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا سیمو صاحب کو بھی ہم نے بتا چکے پہلے 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 اپلو صاحب نے یہاں پر تو ان کو بھی ہم نے بتایا تھا ان کو وزٹ کروایا تھا بقیدہ لیا کر گئے اور اب یہ ہمارے چیئرمن صاحب ہیں اس علاقے یو سی تین کے چیئرمن چیئرمن ہے ہمارے محمد شریف بلوش صاحب غلام مستفا وائس چیئرمن صاحب ہیں انہیں بھی ہم نے وزٹ کر آیا انہیں بھی ہم نے چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے پورا نیا نالا ہم نے منظور کرا لیا ہے انشاءاللہ کچھ دن میں کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سو پرابلم ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ جب بھی لائن بند ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا گھڑرا والا ہم پاس یہ گھڑرا والا ہے ڈیلی وجس ملازی میں یہ گھڑروں میں کام کرتا ہے اس کو بچارہ ہے کوئی آلاؤنس بھی اس کو نہیں دیا جاتا گھڑرا لیکن پھر بھی کام کرتا ہے کام پہ آتا ہے ڈیلی کے بنیادے بچارہ یہ آتا ہے اور آگے اسی لائن کو کلیر کرتا ہے اسی لائن پہ لگا رہا تھا ڈیلی پھر کوئی بات کروں گا کہ موسیقل کار پوزیشن ٹھیک ہے کتنا سینیٹریس آتا ہے ہر بات پھر جیم کے لئے باقی جھالو والی لڈیز ہیں نالی والے نالی والے لڑکے ہیں جھالو والے لڑکے ہیں یہ ہیں لیکن اس پورے ہم نے تو وزٹ کرا ہے ابھی تک ساتھ اس کے اندر تو کچھلے پہ ڈھیر ہمیں مختلف جہاں پہ نظر آئے ہیں کیا آپ کے سینیٹری ورگر جو ہیں وہ ڈیوٹیو پر آتے نہیں ہیں یا اگر آتے تو وہ سفائی کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں آتی بھائی ڈیلی کی بنیادت میں کام ہو رہا ہے ڈیلی بنیادت میں تک ساتھ ان سے کام لے رہا ہے اور ہم بھی ان کے سر پر موجود ہوتے ہیں جو بھی شکایت علاقوں سے آتی ہیں ان علاقوں شکایتوں کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر جی ناظرین تاریخ شیخ کی بھی آپ نے گفتگو سنی تاریخ شیخ نے بھی یہی بتایا کہ انہیں جو ہے اس یو سی میں بارہ سینیٹری ورگر جو ہیں وہ ان کی خدمات ان کو حاصل ہیں اور ان کے مطابق کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس یو سی میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں صفائی ستائی کر رہے ہیں جو لائنوں کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کوئی پمپنگ اسٹیشن ہے یا یو سی تھیری سے آگے میر کے گاؤں کے اندر وہ پمپنگ اسٹیشن نہیں چلایا جاتا جس کی وجہ سے جو سیوریٹس کا پانی ہے وہ سڑکوں پر موجود دیتا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا رہا چلوں کہ یہ جو اتنا بڑا یو سی تھیری کا علاقہ ہے اس میں کھیلوں کا میدان بھی ہے شمہ کی راؤن شمہ کی راؤن کے جو بیک سائٹ کا ایریا ہے اس جگہ پر یہاں پر بلیہ کی جانب سے اس کو مکمل طور پر کچھرا گھر یہاں پر اس کو بنایا گیا ہے کچھرا گھر جو کچھرے کی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر لاکے پھیکی جاتی ہیں اور عبادی کے بیچ و بیچ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ چیز کچھرا یہاں پر پھیکا ہم کچھرے کی ویسے اس کچھرے کو جرانے کی ویسے جنم لے رہی ہیں اس حوالے سے ناظرین اور دیگر جو مسائل اس یو سی کے حوالے سے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کری ہے بلجاتی الیکشن میں آزاد حیثیت سے چیرمن کے سیٹ کے لیے حصہ لینے والے ساجد لاشادی سے اور دیگر جو وہاں کے رہائشی ہیں جو اس حوالے سے بات کریں گے آئیے ہم آپ کو گفتگو سنواتے ہیں یہاں پہ جو پاکستان پیپس پارٹی نے بنیادی کام ماشاللہ شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن جب سے یہ مہنگا پروجیکٹ ہے جو مرپوکاس میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے یہ یہاں پہ کام تو کر رہے لیکن کاموں پہ جو پرسان حال نہیں ہے یہاں پہ چاروں طرف سے جو ہیں روڑ کدے میں لیکن انہوں کو جو ہے بنانے کے لیے بہت ہی کم جو اس وے نظر ہے تو لہذا میرا پیل ہے نوہبزد امیر منور ٹالپور سے اور پارٹی کے بڑے ذمہ داروں سے کہ اس کام کو اپنے انڈاور کریں اور اس کام کو جلدی سے مکمل کریں کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں یہاں کے علاقے کے صورتحال آپ لوگوں نے دیکھ لیا مجھ سے پہلے آپ نے لوگوں سے بھی جا کے ملے انہوں کی کمنٹس آپ نے سنے اس وے جو ہے ہمارے پارٹی کو بھی نقصان ہے یہاں سے جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہم ہی لوگ تھے پاکستان پیپس پارٹی کے جو گراؤنڈ لیول کے لوگوں کے پاس ملاقات کرتے تھے ملتے تھے اور انہوں کے ابھی کافی سارے شکایت ہیں کہ ہمارے پاس کوئی جو پوچھنے نہیں آتا ہے نہ ہمارے گھٹر صاف ہوتے ہیں نہ روڈ رستے ہیں ابھی اس یو سی تری کے انٹرینس آپ کو بتاؤں اس سے یہاں سے روڈ کدے میں پھر جو ہے یہاں ایرانی کیپ سینٹر سے آتے ہیں یہاں سے روڈ کدے میں بھائی ٹھیک یہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ زبردست ہو رہا ہے لیکن کام کو دیکھیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کو بزن نہیں کریں جو یہاں کے ریائشی لوگ ہیں ہسپیٹل جانا پڑے امرجنسی میں یہاں کوئی اور مسئلے مسائل ہو تو آپ دیکھیں آپ یہاں بائیک نہیں آسکتی گاڑیاں تو دور کی بات ہیں تو لہٰذا میرا نوابزاد امیر منوور ٹالپور سے بھی ریکویسٹ ہے رئیس غلام قادر مری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے میرا مرشید سید ریاض سینچہ سے بھی کوئی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ جو ہے گھور کریں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے کام جن لوگوں کے آت میں وہ بلکل ہی جو ہے پارٹی کے لوگوں کو بزن کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے مہنگا پروجیکٹ ایک وہ پروجیکٹ تھا کہ میرپوکاس شہر کو بدلے ہر بور روپے کی پروجیکٹ ہے زرداری صاحب جب گاما سٹیڈیم میں آئے تھے وہاں پہ اناؤنس کیا تھا تو مہنگا پروجیکٹ کا کام کبھی تو دیکھیں ایک روڑ بن رہا ہے کبھی دو روڑ بن بان رہے ہیں انہوں کو اس روڑوں پہ توجہ دینا ہے بنانا ہے سیہت کا پانی میں جو ہے گھٹر کی پا سیوریج میں پانی میں گھٹر آ رہے ہیں سیوریج کی پانی وارٹر سپلائے میں آ رہے ہیں تو اس پہ کون گھوک کرے گا اس پہ مریض ہو رہے لوگ بہت سارے جو ہے پٹائے سی کے ہو گئے بہت سارے کینسر کے مریض ہو گئے اس پہ گھوکیا جائے میرا پھر سے ریکویسٹ ہے نواب زیادہ میر منوار ٹالپور سے کہ وہ کچھ آپ کی یوسی میں سبائی ستائی کی کیا صورتحار ہے آپ کی یوسی میں سبائی ستائی ہو رہی ہے سویپر آتے ہیں نہیں آتے کیا سویپر دیکھیں سویپر اپنی مدد آپ ہیں ہم نے تارک شے کے کوئی وہ یہاں کا اسپیکٹر ہے جس کو ہم دس پون کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے کام ہوتے ہیں اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوتے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں کا جو نمائندے تھے وہ سائلنٹوں کے بیٹے ہیں جو وہ آٹیفیشل نمائندے بھی یہاں پہ بنائے میں لوگوں نے وہ تو کسی کام کے نہیں ہے انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے علاقوں کا جو بنیادی مسئلے ہوں کیا ہے یہ ابھی جو میں نے چند روز پہلے دیکھا کہ کوئی ٹیٹر کے پاس کڑے ہو کے تصویر بنوارا ہے کوئی کیمرامین کے پاس کڑے ہو کے تصویر بنا رہا ہے تصویر بنانے سے لوگوں کے مسئلہ نہیں ہوتے ان کو بائے دے گراؤنڈ لیول میں آپ جاؤ ان کی سیوریج کے مسئلہ ہے ان کے سپائی سترائی کا مسئلہ ہے مجھے کافی سارے شکایت جو ہیں گراؤنڈ شما گراؤنڈ کے پاس آپ چلیں میرے ساتھ ویڈیو دیکھیں وہاں پورے میرپوکاس بلدیا کا جتنا بھی کچھ رہا ہے وہ یہاں لاکے پہکتے ہیں کیا یوسی کے ذمہ دار اتنے اندھے ہو گئے انہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ بیماری کے جڑے یہ بائیدہ ہی کی اوپر بات کر رہے کہ بھائی یہ کچھ رہے پورے شیر کے آپ شما گراؤن کے پاس لاکھے پہک رہے ہم تو بھائی آپ سائلینٹ ہو کے بیٹے ہوئے کیونکہ یہ جو سیلیکٹڈ لوگ آئے ہوئے انہوں کو پتہ ہی نہیں ہے بنیادی کام ہوگا اچھا آپ نے ریکشنگ میں اثر بیا آپ نے زائر بار کے لوگوں سے مٹنگیں کریں اب آپ سے بھی موجودہ سورج آر دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر جو لوگ منکر ہی ہوگا ہے لیکن وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اپنے محمدی کوارٹر میں باقاعدہ ایک ذمہ دیا ہوا ہے تائر بھلوچ کو وہ باقاعدہ رئیس دریہ کان مری صاحب کے تروپ سارے کام کروا رہا ہے اور الحمدللہ کرتا رہے گا لیکن بات یہ جو یہاں سے جو وہیں سیلیکٹ ہوئے ہیں انہوں کو تو آنا چاہیے بنیادی کام دیکھنا چاہیے صرف جب یہ جو مہنگا پروجیکٹ کے کاموں کی سربراہی کرنا یہ کوئی آپ کی ذاتی کام نہیں ہے کوئی یو سی چیئرمن نہیں لے کے آئے ان کاموں کو یہ مہنگا پروجیکٹ تقریباً آٹھ سے چھ سال ہو رہے ان کو کاموں کو تو یہ پرانے کام ہیں نئے کام کوئی یو سی چیئرمن وغیرہ کو نہیں ملا ہے کیونکہ انہوں نے بیچاروں نے ابھی تک علب بھی نہیں لیا تو انہوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک بنگی ہے وہ سیوریج ساپ کروانے کے لیے وہ بھی انہوں کا نہیں سن رہا ہے تو فائدہ ہے کہ انہوں کا کوئی مقصد نہیں ہے نوگا دیکھیں یہ یہاں پہ بڑا مطلب پرابلم ہے بڑا مسئلہ یہاں پہ مطلب چار درو دیکھیں تو آبادی ہے آبادی کی بیچ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب رات دن یہاں پہ مطلب کچھرا پھینکا جاتا ہے اس کے جمس وغیرہ اور پھر وہاں پہ آگ بھی جلتی رہتی چھو بیس گھنٹے نہ دن کو نہ رات کو کوئی آرام ہے بچے بڑے بڑے سب اسے پریشانے بڑے انتہی مسئلے کا حملے کی بڑا مسئلہ اگر اس کو گھور نظر سے دیکھا جائے تو حکومت سے مطلب جلت جائے کہ میرے بانی کر کے اسیس پہ گھور کیا جائے یہ کون سا علاقہ ہے اور جہاں پر یہ پچھرا کون دیکھتا ہے کون بھائی یہ منسپلٹی ہے جسے انداز سے آپ دیکھ رہو کتنا جو ڈھیر لگا پڑا ہے ایک عام بندوں نے کتھیلیاں منا منا کتے پھینکا نہیں ہوگا یہ پہ گاڑیاں کی گاڑیاں آکے کلٹی ہوتی ہے منسپلٹی بھلوں کی یہ حکومت کا آپ نہیں ہے اور کون دوسرا تو کوئی ہے نہیں یہاں پہ کوئی یہ والکر ٹاؤن ہے بھائی حرچندہ کالونی سمجھا نا یہ اس کا ایریا ہے اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آرو آفیس مرپو خاص اس کے بلکل برابر میں پیچھے پوری آبادی اور آبادی کے بیچ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھرا کنڈی کا کچھرا کنڈی کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دیکھا جائے تو بہت ہی بڑا بہت ہی نقصانات ہیں بھائی بڑے بڑے بچے بڑے سب پریشان ہیں کوئی دمے کا مریض ہے کوئی بچہ ہے کسی کو سانس میں پرابلم ہے آپ کو پاتا ہے ایک فوق کا موسم چلے سردی کا علم ہے اس میں یہ مسئلہ ڈبل گرمے میں ویسے بھی پروپلم ایسے ہی پروپلم کچھرا ہے جم سے بیماری ہے کہا جاتا ہے کہاں کیوں نہیں کہا جاتا ہے آپ کے جو بڑے بڑے ہیں دوسرے انہوں نے آگے پیچھے باتیں کی ہیں مطلب بارہ حکام تک مطلب اپنی باتیں پہنچا ہی ہیں پر ابھی تک تو کوئی response ایسا نظر نہیں ہے اس کے حالے سے نہیں میری تو اپنی ذاتی طور پر ملاقات نہیں ہوئی ان سے باقی ہمارے میں کہتا ہوں جو بڑے بڑے ہیں جو پرانے لوگ ہیں بات کرتے رہتے ہیں انہوں نے بات بھی کی ہوگی لازمی سی بات ہے مسئلہ ہے سب کا ہے جی بھائی میں یہاں اس علاقے کا رہنے والا ہوں تو یہ اس کے مورٹو کا علاقہ ہے یہ کوئی خالی پلات پڑا ہوا یہاں بلدی آکے گاڑیاں آتی ہیں اور کچھرا پھینکنے کے لیے جس کے لیے ہم نے ان کو بارہا ڈرائیور حضرات کو منع کیا ہے کہ بھائی یہاں ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے گھر ہیں یہ جلتا رہتا ہے رات بھر اور اس کی وجہ سے ناقص دھوان جو ہے علاقے کو بریشان کر رہا ہے تو آپ یہاں نہ پھینکے کچھرا لیکن کوئی ہماری بات سننے کو یا ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے علاوہ گندے پانی کے ٹینکر جو ہیں وہ بھی یہاں لاکر خالی کرتے ہیں تو اس کو انہوں نے مقصود سے علاقہ سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے میں آرز کروں گا بلدیا کی یا شہر میرپل خاص کے عالی حکام سے کہ وہ اس بات کا نوٹس نے کہ انسانوں کے انسان دشمنی والا صلوق جائے ہمارے ساتھ نہ کیا جائے اور ہمارے پاس یہ نالی ہے گندے نالی آگے جاتی ہے اس نالا گینگ کے لیے ہم نے بارہا ان کو بھولا ہے تو وہ کچھرا نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم لوگ بہت پریشان ہیں جتنے بھی یہاں کہ مکین ہیں وہ آپ کو پریشان ہی ملیں گے ایک تو ہم پہلے ہی وہ سیدھا سے علاقے میں رہتے ہیں پھر دوسرا یہاں کچھ نشائی لوگ ہیں جو نشا کرتے ہیں وہ بھی ہمارے آس پاس رہتے ہیں جن کی وجہ سے بیچنے والے بھی خریدنے والے بھی اور اس کو یوز کرنے والے بھی تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں محفوظ نہیں ہیں اپنے علاقے میں تو میں شہر میرپل خاص کے عالی حکام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات کا نوٹس لے اور ہمارے ساتھ ہم بھی شہری ہیں میرپل خاص کے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوں جی 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 نہیں بھائی ہم کسی چیرمن کے پاس تو نہیں گئے لیکن یہ جو گاڑیاں یہاں آتی ہیں کچھلا وچر لے گا ان کو ڈرائیگروں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ یہاں نہ پھنکا کریں کسی دوسری جگہ کو منتقب کر لیں تو انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا ہے تو جس کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں تصویر آپ بنائیں دیکھیں یہ علاقہ آپ کو خود ہی جو ہے اس کی آقاسی کرے گا اس بات کی کہ یہاں کیا صورتحال ہے جی ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ساجد لشاری کی اور دیگر علاقہ مکینوں کی انہوں نے بھی اس بات کا شکوا کیا کہ یہاں پر ان کے منع کرنے کے باوجود بھی جو ہے کچھرا یہاں پر پھیک دیا جاتا ہے جس سے ترہاں ترہاں کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں ساجد لشاری نے پیوز پارٹی کی جو عالی قیادت ہے اس سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ جو میگا نالا پروجیکٹ کا جو کام جالی ہے اس کے سلسلے میں جو روڈز بنائے جا رہے ہیں جو نالے ڈالے جا رہے ہیں اس کو بھی جو ہے تیزی کے ساتھ مکمل کروائیں آہ اس کے بعد ہم اس یو سی سے منتقب ہونے والے جو چیرمن ہے جن کا تعلق پیوز پارٹی سے ہے شریف بلوچ ہم آپ کو ان کی گفتی کو سنوائیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے میں محمد شریف بلوچ یوڈین کونسل نمبر تین نو منتقب چیرمن ہمارے علاقے تقریباً جو الکے ہمارے پاس آئیں کافی بسماندہ علاقے ہیں ان پر اب ترقیاتی کاموں کا آگاز ہو چکا ہے سیٹ ہری رام کشوری لال کرن صاحب پی رابطہ صاحب پیپس پارٹی کی کاوشوں سے ان کی مہربانی سے ہمارے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا آگاز کر دیا گیا ہے جس میں پہلے مرالے میں سیوریج دوسرے مرالے میں روڈ ہیں سی سی ہیں جہاں پر جس علاقے میں بھی ضرورت ہے وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں ہر چند رائے جو کافی بسماندہ تھا سیوریج کا سسٹم تقریباً تباہ تھا وہاں پر ہم نے سیوریج لینیں ڈالی ہیں کام وہاں پر بھی چل رہا ہے والگٹ روڈ جو عرصہ تیس سالوں سے تقریباً ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا راستے میں چلنے کے لیے لوگوں کو بہت دشواری ہوتی تھی اس کو بھی سیوریج لینڈ ڈال کے ابھی روڈ کا کام تقریباً شروع کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ کافی سارے مسئلے مسائل ہیں لائٹ کے ایشوز ہوتے ہیں علاقوں میں کافی ساری چیزیں ہیں کافی سارے ایشوز انشاءاللہ ہم ان پر کام کر رہے ہیں برپور طریقے سے ہماری پارٹی کی برپور تاؤن ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور جو لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو برپور طریقے سے حل کریں گے شریف بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا الیکشن ہوئے گئے آپ کو چیرمن بننے ہوئے اور ان چیرمن بننے کے بعد جو آپ کے علاقوں کے عوام ہیں ان کے جو دنیا بھی مسائل ہیں جس میں خاص کر صفائی سنترائی کا بہت ایک اہم مسئلہ ہے جو ہم نے آئی دیکھا کہ کافی فتان میں اس میں نظر آیا تو اس کے حوالے سے آپ کی جانب سے کیا اعتماد کی گئے آپ تک دیکھو صفائی کے حوالے سے اپنے شہر کے تقریباً عالت خراب ہے صفائی کے حوالے سے اس سے پہلے کی بلدیاتی نظام نہیں تھا اپنے طریقے سے کام کراتی تھی اب تین چار مہینے سے جو یہ الیکشن ہوئے ہیں اب ان تک میں ابھی تک علب بھی ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کے حوالے سے کام ہوگا بھرکر طریقے سے کام کر رہے ہیں صفائی سنترائی کے حوالے سے دوسرے حوالوں سے کام کر رہے ہیں ہم اپنے علاقوں میں کافی تبدیلی آئی ہے پہلے سے بہت تبدیلی آ چکی ہے صفائی کے حوالے سے جس حساب میں دیکھو گندگی ہیں جس حساب میں لوگوں کی آبادی اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے سوئی پر جو ہے وہ بلدیا کے پچھلے والے حساب میں چل رہے ہیں اب بارہ سوئی پر ہمار کو دیتے ہیں جس میں نالے والے بھی ہوتے ہیں جھاڑو والے بھی ہوتے ہیں لیکن اب تعداد کم ہے بہت کم ہے اس کے لیے ہمیں مزید سوئی پروں کی ضرورت ہے شمع گراؤن کے پاس ہم نے دیکھا کہ کچھلوں کے ڈھیر ہیں یہاں پر پورے شہر کا کچھلہ لگے دیکھا جاتا ہے اس پر آدھ لگائی جاتی ہے آبادی کے بیچوں بیچ کا ہی کے علاقہ ہے وہ آدھ لگانے سے کافی بیماریہ بھی چرم دلی ہیں لوگوں نے شکایت کری کہ دھمیگا بھی مسئلہ اس میں خاص کر سامنے آ رہا ہے تو اس کے خاتمے کے لیے آپ کی رہنے سے ابتر کچھ دوان کیے گئے ہیں کہ آپ حلب اٹھانے کے بعد اس میں کام کریں گے اب دیکھو شہر کے شہر میں پراپر کوئی جگہ نہیں ہے کچھلہ ڈالنے کے لیے یہاں پر کبھی پی سی بی گراؤن کے پاس جا کے یہ کچھلہ پہنکتے ہیں پہلے یہ ریلوے یہ کڑا یہاں پر پہنکتے تھے کچھلہ یہاں پر جلاتے تھے اسے دوان ہوتا تھا سارا دوان اس طرح بات آتا تھا یہاں پر ہم نے منع کر دیا تھا ان کو تقریباً ریلوے والوں نے بھی لائنیں لگا کے وہ راستہ بند کر دیا وہاں سے کچھلہ پہنکنے کے لیے اب انہوں نے یہ پوائنٹ لیا ہوا شما گراؤن والا اس پر بھی ہم کرتے ہیں اگزامات کرتے ہیں سی اے مو سے بات کرتے ہیں کئی اور جگہ پر شہر سے باہر ہو یہ کچھلہ جو نکلتا ہے ان کو آگ لگائیں شہر سے باہر لگائیں یا کہیں ڈم کریں ان کو اس طرح سے مطلب آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑھے ان کو اس سے بہت بیماریاں پھیلتی ہیں ہمیں بالو میں اس پر ہم منشاء اللہ اللہ کام کر رہے ہیں اچھا ہم نے دیکھا آج اس کی نمبر دو میں گٹل لائنیں ہم نے دیکھا بنتی میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ خوب گٹل لائنیں کھولنے میں لگے ہوئے تھے آج ہی کی یہ صورتحال ہے تو اس پر آپ کیا دیں گے اب یہ اپنا اس کی نمبر ٹو میں جو لائنیں تقریباً بہت پنانی لائنیں ڈیمیج ہو چکی ہیں تقریباً ڈیمیج ہو چکی ہیں اب ان پہ بھی دورستلے مرلے میں یہاں روڈ کے بعد ہمارا انشاءاللہ اللہ وہاں پر کام کرنے کا ہے اس کی نمبر ٹو میں جہاں جہاں یہ نالے پائپ لائنیں وہاں سے ڈیمیج ہیں ان کے یہ سیوریج کے انشاءاللہ اللہ ان کو کام کریں گے اس پر بندیاتی عملے کا بندیاتی افسران کا جنہائی تظامیہ کا تعاون آپ کو اب تک حاصل ہے یا ان کی طرف سے آپ لوگوں کو تعاون نہیں بھینا ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا تعاون نہیں ہے مطلب وہ بھی اس میں کہ یہ علاف ہو جائیں اس کے بعد کوئی سسٹم بنے کارپریشن کا سسٹم بنے اس کے بعد یہ لوگ جو نا اس پر کریں گے ابھی تک تو کوئی ان سے ریسپونس اس طرح کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے اس طرح کا نہیں ہے ان کا آپ کا کوئی اہم حالف اٹھانے کے بعد آپ کے مزید کیا اعتماد آپ اپنی ایسی کیلئے کریں گے مزید ہماری علاقوں کے لیے دیکھو کافی سارے ایشیوز ہیں پہلا مرحلہ صفائی کا اس پر ہم کام کر رہے ہیں ڈرینیج کا مسئلہ ہے وارٹر سپلائی کا مسئلہ ہے لوگوں کو ساپ پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے پانی آتا ہے وارٹ سپلائی میں اس کے گھٹر کا پانی مکس ہوتا ہے اب ان پر ہمیں کام کرنا پڑے گا سید کے حوالے سے جوکیشن کے سپورس کے حوالے سے ان ساری چیزوں پر کام کرنا پڑے گا اپنے اپنے علاقوں میں اصل میں سید کے حوالے سے بھی کافی ایشیوز ہیں وارٹ سپلائی کے حوالے سے بھی ہیں وارٹ سپلائی کے حوالے سے بھی ہم نے یہاں پر اسے بات کی تھی پبلک ایلت والوں سے تو اس پر بھی کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ڈسپنسری ایلت کے حوالے سے ڈسپنسری کا ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں پر اپنے علاقے میں کوئی ڈسپنسری لگائیں تو تین چار ہمارے جو علاقے عریب قریب گئے ان کو فائدہ ملے اور اس کے پاس آرو پلانٹ کا ہے پھر اپنے علاقوں میں آرو پلانٹ لگا کے لوگوں کو پانی ساپ دیں تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال کے بعد یہ میگا پروڈیٹ ادھر والکر روڈ پہ ہو رہا ہے وہ بھی پی پی کے دور پہ ہم بہت خوش ہے علاقے مکینے سارے بہت خوش ہے اس کام کے لئے چیرمن شریف بلوچ کے نگرانی میں سلیم بلوچ کے نگرانی میں راشد بلوچ کی نگرانی میں ہم خود بھی پی پی کے جائلے ہیں ہماری نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے بہت اچھے مولے والے سارے بہت خوش ہے تقریباً 20 سے 25 سال کے بعد اس روڈ کا کام جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور یہ سارا شریف بلوچ کی کاویش اور کوششوں کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے یہ وقت کی طور پر تھوڑی سے ہم سب کو پریشانی ہو رہی ہیں مگر آنے حالی نسلوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے جس کے لئے ہم بڑے شکر گزار ہیں ہمارے پی پی پیس پارٹی کی جو چیرمنہ ہیں شریف بلوچ ان کے نیایت مشکور ہیں الیکشن سے پہلے ہم بہت مسئلے مسائل تھے بھنگی نہیں آتے تھے کچھرہ نہیں اٹھتا تھا ہم خود کچھرہ کنڈی جگہ جگہ یہ آپ علاقے کا مہینہ کر سکتے ہیں الیکشن ہونے کے بعد الحمدلہ ہماری گلیوں میں روزانہ دروازہ بجا کے بھنگی کچھرہ لے کے جاتا ہے اور پانی کے مسئلے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے کچھ کافی بہتر ہو گیا ہے پانی کا پانی کا مسائل تھوڑا سا ہے اگر اس کے لئے لائن کا انظام ہو جائے تو مہربانی ہو جائے اپنے ایم پی اے ہری رام کشوری لال کا کرن کمر کا اور پھر اپتاب کا پھر حسن شاہ جلانی کا اور پیویس والدی کے حال قائدت کا کہ ہمارے مولے میں یہ ترقیتی کام ہو رہے ہیں اور زیر نگرانے ہمارے یو سی چیئرمن شریف بلوچ کے سارا یہ کام کروا رہے ہیں یہاں پر روڈ کا تیس سال سے کام ہی نہیں ہوا ہے ابھی ماشاءاللہ سارا کام ہو رہا ہے یہاں پر اس کے اندر سیورج بھی ہے وارڈ سپلائی بھی ہمارے مولے کے لئے یعنی کہ انشاءاللہ دن رات کام ہو رہا پیور کا روڈ بنے گا ہمارے مولے کے لئے سہولت بنے گا یہاں پر آنے جانے کے لئے کوئی دکت نہیں ہوگا اور ہم ام امید کرتے ہیں اپنا عالی قیادت سے کہ ہمارے مولے کے لئے ارو پلانٹ کے لئے اور سولر کے لئے میں چاہیے یہاں پر ان کے روشنی نہیں ہے ہم سولور بھی آنا چاہیے ہمارے مولے میں ڈسپنسری بھی ہونا چاہیے صحت کے لئے سے ہمارے گریب طبقہ ہے یہ مولا یہاں پر کوئی بیمار ہے کہیں دور نہیں جا سکتا ہے یہاں پر قریب ہی ڈسپنسری مل جائے گا انشاءاللہ سہولت ملے گا جی ناظرین آپ نے چیئرمن شریف ولوش کی گفتگو سنی شریف ولوش نے بھی یہی بتایا کہ انہیں اب تک حلف انہوں نے نہیں اٹھایا ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہیں وہ بھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو بلیاتی افسران ہیں اور جو دیگر افسران ہیں ان سے بھی ان کا خاص جو ایک تعاون ہوتا ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ابھی تک حلف نہیں اٹھایا اس ویاسے ہماری کو ابھی تک بات صحیح طریقے سے سن نہیں پا رہا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس والکٹ کا جو علاقہ ہے جو محمدی کورٹر کا علاقہ ہے وہاں پر نالے ڈالے جا چکے ہیں اور پچیس تھی سال سے جو ترقیاتی کام ہاں پر نہیں ہوئے تھے ان کاموں کا بھی اب آغاز کر دیا گیا ہے اور بہت جل جو ہے اس پوری یوسی کو انہوں نے بتایا کہ اس پوری یوسی کے اندر ہم لوگ سڑکوں کا جال بچھا دیں گے جو نالے بن رہے ہیں اس کا بھی کام ہم تیزی سے ہاں پر کروائیں گے اور اس کو بہت جل جو ہے اپنی یوسی کو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک موڈل یوسی بنائیں گے انہوں نے اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ ہم حلق اٹھانے کے بعد اپنی یوسی کے اندر آرو فیلٹر پرانڈ لگائیں گے تاکہ وہاں کی جو عوام ہے اس کو پینے کا صاف فانی محسسر آسکے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا عظم ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ایک ڈسپینسری بھی بنائے تاکہ جو ان کے علاقے کی غریب عوام ہیں ان کو ان کی دہلیس پڑی علاج مالجہ کی سہولیات جو ہیں وہ بھی وہ بھی بہت سانی مل سکیں تو ناظرین آپ کو ہمارا آج کے یہ پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں اپنی قیمتی آرہ ہمارے یوٹیوب پر نیٹ ویو چینل اور ہمارے فیس بک پر نیٹ ویو پیس کے کمنٹ سیکشن میں اپنی آرہ ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ